بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوشمدید کرتا ہوں دوستو آج ہی کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ موٹسائیکل جوہاں صبح کے وقت جوہاں سٹارٹ گئو نہیں ہوتا بہت زیادہ کیکس لیتا ہے کیکس لینے کے بعد جوہاں بائیک سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سے دوستوں کی کالے بھی آ چکی ہے اور وارٹس اپ پر میسج بھی آ چکی ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو بناو اس ویڈیو کو اپلوٹ جلدی کرو تو آج دوستوں کی ریکویسٹ پر میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک لازمی کریں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو جو بائک سٹارٹ نہیں ہوتا اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ آج انشاءاللہ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے دوستو جو کربوریٹر کی سیٹنگ ہے پٹرول کی اڈجسٹمنٹ کی سیٹنگ ہے یہ اگر صحیح نہیں ہوگی تو پھر بھی بائک جو ہے پہلی کیک پہ سٹارٹ نہیں ہوگا تو میں پریکٹیکل کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کی سیٹنگ کا طریقہ دکھاؤں گا اور اس کے بعد پلگ اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر بھی بائک میں پلگ کھول کے بھی آپ کو چیک کروں گا کس طرح اس کا گیابہ اپنے رکھنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے تو دوستو اس کے بعد جی ٹیبٹ ٹھیک ہے مین چیز ٹیبٹ ٹیبٹ جو ہے یہ صحیح اڈجسٹ نہیں ہوں گے پھر بھی بائک جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ کیکے لے گا ٹائٹ ہوں گے پھر بھی بہت زیادہ کیکے لے گا صبح کے وقت سٹارٹ نہیں ہوگا چوک دیں گے پھر بیس تیس کیکے لے گا اور سٹارٹ ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے جس سے آپ بائک کو چوک بھی نہ دیں اور پھر بھی آپ کا بائک جو ہے فرسٹ کیک پہ سٹارٹ ہو جائے تو دوستو ایک چیز میں آپ دوستو کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئل جو ہے آئل ہی ایک نمبر یوز کریں ٹھیک ہے آئل جو ہے وہ دو نمبر نہیں ہونا چاہیے آئل جو سردیوں میں ہے وہ بیس چالیس ہے بیس چالیس یوز کریں بیس چالیس جو ہے وہ تھوڑا پتلا آئل ہوتا ہے اور جو گڑا آئل ہوتا ہے وہ بیس پچاس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو گریڈ آتے ہیں ان میں جو بیس چالیس ہے وہ ہی یوز کریں انشاءاللہ آپ کا بائی جو ہے صبح کے وقت صحیح پہلے کیک پہ سٹارٹ بھی ہوگا اور مسنگ وغیرہ کوئی اس طرح کا ہیٹ اپ ہونے کا وغیرہ مسئلہ بھی نہیں کرے گا تو دوستو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم سے واتس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنا کوئیسٹین تو چلیے دوستو ابھی میں آپ کو پریکٹیکل اس کا کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں دوستو اس کا پلگ کھولتا ہوں پلگ کھول کے اس کا بتاتا ہوں تو یہ اس کے پلگ گولڈر بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں پلگ گولڈر جو ہے ایک بار آپ چیک کر لیں بائیک کو یہ جو تار آرہی ہوتی ہے پلگ گولڈر کو اتار دیں یہ تار اس طرح لگا کے آپ نے یہ تار اس طرح لگا کے دیکھیں گے کہ یہ بائیک جو ہے صحیح سٹارڈ ہو رہا ہے اگر پھر بھی صحیح سٹارڈ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے پلگ گولڈر کو واپسی لگانا اور پھر پلگ کھولنا ٹھیک ہے دوستو پہلا سٹیپ یہ ہے اس کے دو تین سٹیپ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا ہوگا تو ابھی میں پلگ کھول رہا ہوں تو یہ بائیک جو ہے اس میں تھوڑا انجن کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے اس کا پلگ جو ہے بلیک آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے وار کا بھی مسئلہ ہے پھر بھی بائیک پہلی پہ سٹارڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے وار جو ہے وہ تھوڑے ڈیمج ہو چکے ہیں اور اس کے بعد پسٹم اس کا جو ہے وہ سیز ہو چکا ہے تو دوستو اس کا جو گیاب ہے گیاب جو اری بلیٹ ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو پلگ کیو والی جگہ ہے ادھر آپ نے فنگر رکھنی ہے فنگر رکھ کے آپ نے کک مار نی ہے جسے آپ پریشر چیک کریں گے کہ اس کا پریشر تو صحیح ہے پریشر صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشر اگر تھوڑا کسا کم بھی ہوگا تو پھر اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اس کے ٹیپڑ جو ہے یہ اپنے صحیح اڈجیسٹ اونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ائی یہ پلگ کا گیاب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پلگ کا گیاب آپ نے کس طرح رکھنا ہے تو چل Party کا ڈجگہ ہیں تو یہ بلیٹ آپ نے لینا جس طرح're یہ یہ اس کو یہاں پر رکھ رکھنا ہے تو یہ بلکل اس میں فری جانا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر فیلر گیچ ہے تو فلر گیسے کارلیں اگر فیلر گیچ نہیں مجھونک تو یہ بلیٹ تو آپ کے پاس موجود ہوگا اگر نہیں بھی ہے تو بیس تیس روپے گا آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا آپ نے اس کو یہاں پہ اس کی سیٹنگ رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی پلگ صحیح ہے میں اس کو اپنی جگہ پہ لگا رہا ہوں تو ابھی پلگ جو ہے میں ٹائٹ کرتا ہوں اور پھر اس کو سٹارٹ کر کے اس کی پٹرول کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ پٹرول کی سیٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی تو چلیے دوستو ابھی میں پلگ ٹائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو پلگ جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو کک ماریں گے اور اس کی پٹرول کی اڈجسٹمنٹ کریں گے تو دوستو یہ اس کا ریس کا مکچر ہوتا ہے سوری ریس کا جو نٹ یہ یہاں سے اس کی ریس جو ہے کم یا زیادہ ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کریں گے یا لوس کریں گے اس سے پٹرول کی اڈجسٹمنٹ میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر اس کو ٹائٹ کرتے جائیں تو پٹرول جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اس کو لوس کرتے جائیں تو پٹرول جو ہے زیادہ ہوتا جاتا ہے تو ابھی ہم کک مار کے اس کی سیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو دوستو یہ مکچر کو آپ نے پہلے ٹائٹ کرنا ہے اس کے ریس کو بڑھانا ہے ریس کو بڑھانے کے بعد آپ نے اس کے جو ٹھول وڑا آنجسٹر لگا ہوا ہے اس سے آپ نے پھول ٹائٹ کرنا ٹائٹ کر کے آپ نے آنکر کا اس کو کھوڑ دے جانا ہے جہاں پہ اس کی آنجسمنٹ صحیح ہو جائے گی جبکہ ریس بلکت صحیح آ رہی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے تو انشاء اللہ آپ کی یہ سیٹنگ ہو جائے گی اور آپ کا بائک پہلی کک پہ سٹارٹ ہونے لگ جائے تو دوستو یہ تھی اس کسی کربریٹر کی پٹرول کی اڈجسٹمنٹ تو میدہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اس طرح اگر آپ کا بائک جو ہے سٹارٹ نہیں صحیح صبح کے وقت سٹارٹ نہیں ہو رہا تو آپ اس کے کربریٹر کی سیٹنگ کریں پلگ اس کا چینج کریں یا چینج اگر پلگ صحیح ہے تو کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی اگر نئی صحیح تو اس کو چینج کر دیں اس کے بعد ہے اس کے ٹیپٹ کریں تو اس کی مکمل جو ہے میرے خیال میں ٹیوننگ کروا لیں ٹیوننگ کے میں جو ہے اس کا پلگ بھی چیک ہو جاتا ہے اس کا پلگ بھی چیک ہو جاتا ہے کربریٹر کی سیٹنگ بھی چیک ہو جاتی ہے ٹیپٹ بھی چیک ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ چیزیں اوکے ہونے کے بعد بھی اگر بائک آپ کا پہلی کیک پہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تو دوستو کرنٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کرنٹ جو ہے وہ صحیح آنا چاہیے تو اس کے مطلق جو ہے میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آپ اس کا ویزٹ کر سکتے ہیں اور یہ ابھی کرنٹ بھی صحیح ہے ادھر سے بھی صحیح ہے ادھر سے بھی صحیح ہے تو کربریٹر کی سیٹنگ بھی صحیح ہے تو پھر دوستو آپ کربریٹر کو کھولیں کربریٹر کے کھول کے جیٹ وغیرہ کو صاف کریں اس کے بعد اس کے فلوڈ کا لیول جو ہے وہ صحیح کریں بلکل لیول جو ہے اس میں ہلکی سپلے اور لیول میں اتنی زیادہ نہ ہو زیادہ نیچے نہ جا رہا ہو زیادہ اوپر بھی نہ جا رہا ہو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کا بائک اوور کر سکتا ہے اس کے بعد اس کا فلٹر جو ہے وہ بھی اچھے طریقے صاف ہونا چاہیے اور اس کی یہی سیٹنگ ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ